بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، ویلکم بیک تو مائے چینل، آج کی ریسپی ہلوہ پوری کی ریسپی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گھی لے لیا ہے یہ تقریبا 1.5 کپ میں نے گھی لیا ہے یہاں پہ 2 کپ میں نے سوجی لے لیا اچھا آپ گھی 2 کپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس حساب سے جو ہے وہ سوجی کے حساب سے 2 کپ گھی لے سکتے ہیں ہم نے سات سے آٹھ منٹ جو ہے وہ سوجی کو بھون لینا ہے اچھے سے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی سوجی جل جائے گی بننا یہاں پہ میں نے ریوک وام بوٹل لے لیا ہے چار کپ کیونکہ میں نے سوجی 2 کپ لی ہے تو اس سے ڈبل میں نے پانی لیا ہے یہاں پہ اب میں نے چینی جو ہے وہ بھی 2 کپ لے لی ہے اور میں اس کو اچھے سے جو ہے یہاں پہ ڈیزولف کر لوں گی یہ جو ہے میں نے پانی گرم لیا ہے اس لئے آسانی سے یہ ڈیزولف ہو جائے گی یہاں پہ اب جو ہے ہماری سوجی بھون چکی ہے تو جب پانی اور چینی کا مکسچر ہے وہ یہاں پہ ہم پور کر دیں گے یہاں پہ ہم اچھے سے جو ہے ہمارا جو یہ مکسچر ہے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کھلوے کی شکل میں آنا شروع ہو گیا تو یہاں پہ میں نے جو ہے الائچی ہے وہ ڈال دیا پہ لائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ کھوپرا پاؤڈر لے لیں گے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ساتھ میں کیبرا ایسنس تھوڑا سا ڈالیں گے اس سے خوشگو بہت اچھی آتی ہے اور نرٹس جو بھی آپ کو پسند ہیں یا جو آپ کے پر اویلیبل ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ڈھلوہ پکھا ہے بلکل نیچے نہیں لگنا چاہیے یہ اس طرح سے آپ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا تھن پسند ہے تو آپ اس کو پہلے اتار سکتے ہیں تو اگر تھک پسند ہے تو اس ٹائم پہ اتار لیں تو ہمارا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو جکا ہے اب ہم پوری کی طرف آتے ہیں سوفٹ اور فلفی پوری ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم میں نے یہاں پہ دو اے کپ پانی لیا ہے ساتھ میں دہی لے رہی ہوں اور ساتھ میں نمک لے کے میں یہاں پہ اس کو مکس کر لوں گی اب ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے بہت سوفٹ اتنا سوفٹ بھوننا ہے کہ جو آپ کی انگلی ہے اس میں آپ جب ڈالیں گے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ نہ آسکیں یہاں پہ میں نے اوائل سے جو ہے ایک پین کو گریز کر لیا ہے اب میں یہاں پہ پیڑے بنا کے چھوٹے چھوٹے ان کو رکھ دوں گی کچھ ٹائم کے لئے اس سے جو ہے ہمارے پیڑے نرم ہو جائیں گے اور پوری ہماری سوفٹ بنیں گی اس سے یہاں پہ میں نے پیڑے بنا کے چھوڑ دیئے ان کے اوپر میں اوائل لگا لوں گی اور تو کبھن دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پہ دو گھنٹے کے بعد ہمارے جو پوریاں ہیں ان کو بیل لیں گے اچھا اس کے دو میتھڑیں ایک تو میں انگلی کی مدد سے اس طرح اس کو بیل لوں گی اور دوسرے میں جو ہے وہ میں یہاں پہ بیلن کی مدد سے کاؤنٹر ٹاپ کو پہ پہلے گریس کروں گی اوائل سے یا گھیسے جو بھی آپ پہ 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 لے لیبل ہے پھر اس کو تھوڑا سا بیلن سے بیل لوں گی کہ وہ پتلا ہو جائے اسے اور گول شکل دے دوں گی اس کو میں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بیل میں اس طرح کا آٹا ہونا چاہیے آپ کا اس سے آپ کی جو پوری ہے وہ پھولی ہوئی بنیں گی اور ٹمپریچر جو ہے وہ چولا کا وہ تیز ہونا چاہیے اوائل کا یہ دیکھیں اس طرح جو ہی آپ ڈالیں گے تو آپ کی جو پوری ہے وہ ایک دم سے پھول جائے گی تو آپ کی جو آنچ ہے وہ تیز ہونی چاہیے اسی طرح ہم ساری پوریاں جو ہیں وہ بنا لیں گے ہاپ فولی آپ کو ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تھینکیو